اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد احمور اصن اور آج میں کارز ٹیک فور یو کی جانت سے ایک اور جو ہے کار ریویو میں حاضر ہوں آج کا ریویو ہے ٹیوٹا پاسو دوہزار آٹھ موڈل اور یہ جیپنیز ویریانٹ ہے کیونکہ یہ گاریاں جو ہے جیپنیز ویریانٹ میں آئی تھی اور یہ دوہزار چودہ کی امپورٹ ہے ناظرین اس گاری کے جو اینجن ہے وہ ہزار سی سی میں یہ گاری آتی ہے اور جیپنیز گاریوں کے باڑے میں یہ بہت زبردست بات ہوتی ہے کہ ان کی فیول ایوریج بہت زبردست ہوتی ہے اسپیچلی یہ تھاؤزنٹ سی سی ہے اس میں تھرٹین ہندر سی سی جو ہے ہانڈا سیٹی میں جیپنیز ویریانٹ تھا دوہزار سے دوہزار تین تک وہ بھی جو ہے ہمارے پاس جو ہے تیرہ سو سی سی میں آیا تھا پندرہ سو سی سی میں بھی آیا تھا تو ناظرین یہ جو گاری ہے یہ ہزار سی سی میں یہ گاری آئی تھی اور اس میں ٹوٹل جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس میں تین سے چار ویریانٹ آتے ہیں اور یہ جو ہے یہ بیسک ویریانٹ ہے اس گاری کا تو ناظرین اس گاری کا جو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ٹیوٹا پاسو دوہزار آٹھ موڈل دوہزار چودہ کی انپورٹ ہے ناظرین سب سے پہلے جی ہم اس کے جو ہے سامنے آتے ہیں تو آپ کو بہت زبردست لوگو ملتا ہے یہاں پر ٹیوٹا کا لوگو نہیں جیسے کہ ہمیں دوسری گاریوں میں ہائی بیٹ جیسے کہ ایکوہ ہو گئی ان گاریوں میں بھی یہی لوگو آتا ہے تو یہ کروم کا لوگو آپ کو جو ہے ٹیوٹا جو ہے پاسو پروائیڈ کرتی ہے ساتھ ساتھ اس کی گریل جو ہے بہت زبردستی ہے اور اس کے بمپر کے اس کے باڈی کلر کے ساتھ میچ ہے اسپیچلی گریل جو ہے گاریوں کے اکثر بلیک کلر میں آتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی نیچے والے جو گریل ہے وہ بلیک کلر میں ہے اوپر جو ہے اس کی بونٹ کی کلر کی اور اس کا جو بمپر ہے وہ ون پیس میں دیزائن ہے ساتھ اگر اس کی ہائیڈ لائٹس کی بات کرتے چلیں تو اس کی ہائیڈ لائٹس میں جو ہے ہائی اور لو الائدہ بیمز آتی ہیں ہائی میں بیم کے لیے الائدہ بلب ہے اور لو بیم کے لیے الائدہ بلب ہے ساتھ آپ کو ایک انٹیگریٹڈ ہیلوجن بلب مل جاتا ہے اور یہ جو ہے یہ بڑی یونیک لوکیشن پہ ہے کچھ گریوں کا ایسا آؤٹر سائیڈ پہ ہوتا ہے لیکن اس کا جو ہے یہاں پر انر سائیڈ میں جو ہے ہمیں ایک جو ہے انڈیکیٹر بلب دیا جاتا ہے ساتھ اگر چلتے چلیں تو ہمارے پاس یہاں پر بھی ایک سینڈر جو ہے ترن سگنل دیا گیا اگر یہ بھی ہائیلوجن میں پروائیڈ کیا جاتا ہے اس گاری میں ساتھ اگر ریمز کی بات کرتے چلیں تو یہ ایک سو پجتر بائی ستر اس کا گاری کا ٹائر سائز ہے اور ساتھ یہ چودہ انچ کے آلائی ریمز لگے ہیں سیلور کلر میں جو کہ اگین ان گاریوں میں جو ہے آلائی ریمز کافی خوبصورت لگتے ہیں اسپیشلی آلائی ریمز جو ہے لیکن ان آلائی ریمز کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہ گاریاں اگر جم میں جب لگتی ہیں تو یہ گاریاں آٹومیٹیکلی ان کے جو آلائی ریمز ہیں ان میں تھوڑا سا بھی فرق آ جائے تیرے ہو جاتے ہیں جب تک آپ فیکٹری والے نارمل یا نئے آلائی ریمز نہ ڈلوائیں ساتھ آپ کو ایک جو ہے اس کے بارڈ کار بارڈی کلر کا ہی آپ کو ایک جو ہے سائیڈ میرہ مل جاتا ہے اگین جو کہ ایک بڑی زبردست جو ہے آپ کو آپشن ملتا ہے اس میں بلیک کلر بھی آتا ہے لیکن اس میں جو ہے گاری کے کلر کا آپ کو سائیڈ میرہ دیا جاتا ہے اوپر دیکھتے چاہے تو رین وائزرز لگے ہیں جو کہ اس گاری میں آفٹر مارکیٹ انسٹال کیے گئے ہیں اس گاری میں ایک ویڈیٹ آتا ہے جس میں کیل ایس اینٹری بھی ہے لیکن اس میں جو ہے کیل ایس اینٹری نہیں ہے اس کی سیمپل کی ہے اور یہ ریموٹ ہے جسی آپ اس کو کھول سکتے ہیں اس میں کیل ایس اینٹری کا آپشن نہیں آتا ساتھ یہاں پر آپ کو بڑی کلر کی ہی آپ کو جو ہے دور ہینڈلز پروائیڈ کیے جاتے ہیں اگین ان کچھ جو ہے ویڈیٹس ہوتے ہیں جن میں بلیک کلر میں جو ہے سپیشلی آپ گاریاں دیکھیں تو آج کل بلیک کلر جو ہے کافی ان ہے تو اس کی جو ہے ڈگی کی سپیس کافی کم ہوتی ہے اس کمپیر ٹو نورمل گاریاں لیکن اس گاری کی اگین ہکے ہیچ بیک ہے آزار سی سی میں ہے تو ان کی ایوریج میٹر کرتی ہے لوگ جو ہے اسے فیور ایفیشنسی کے لیے پریفر کرتے ہیں نہ کہ زیادہ سٹوریج یا سپیس کے لیے ناظرین یہاں پر دیکھتے جلیں تو آپ کو ایک بہت جو ہے long tail light دی جاتی ہے break light اور یہ break light جو ہے یہ یہ halogen میں دی جاتی ہے ساتھ آپ کو integrated turn signal اور ساتھ آپ کو ایک reverse bulb دیا جاتا ہے گاری کے back پہ چلیں تو گاری میں اگین جو ہے back پہ بھی آپ کو ایک وائپر دیا جاتا ہے اور windshield washer بھی دیا جاتا ہے یہاں پر high mounted break light بھی آپ کو دی جاتی ہے ساتھ یہاں پر چلیں تو Toyota کا logo جو ہے آپ کو chrome میں provide کیا جاتا ہے ساتھ نیچے چلیں تو آپ کو ایک back reverse camera جو کہ after market install ہے اس گاری میں وہ بھی آپ کو دیا جاتا ہے تو ناظرین اگر گاری کی ground clearance کی بات کرتے چلیں تو گاری کی ground clearance normal ہے نہ کہ بہت زیادہ نہ کہ بہت کم hatchbacks میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تقریباً جو ہے کافی اچھی جو ہے لیکن جب اس میں دو ستین لوگ بیٹھیں گے تو اس وقت tissue آ سکتا ہے definitely وہ گاری نیچے ہو جاتی ہے لیکن overall اس کی جو ground clearance ہے وہ کافی اچھی ہے اگر اس گاری کی ڈگی کی boot space کی بات کرتے چلیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں hydraulic میں یہ given ہے اور ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس گاری کی boot space ہم نے last time جو ہے سوزوکی auto japanese variant کا جو ہے review کیا تھا اس میں تقریباً لگ بگ یہی جو ہے space تھی تو اس گاری کی بھی جو boot space ہے کافی ample کافی کھلی ہے as compared to جو ہے مہران یا آپ جو ہے دوسری گاریاں دیکھ لیں جو دوسری hatchbacks آتی ہیں ان کو دیکھ لیں تو اس کی اس کی space کافی اچھی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو پاسو کی branding دی گئی ہے again اور گاری کے جو back bumper ہے وہ بھی one piece میں design ہے اور ساتھ اس گاری کے back bumper بھی جو ہے color جو ہے اس کا گاری کے body color کے ساتھ match ہے اب چلتے ہیں جی ہم گاری کے اندر اور سب سے پہلے ہم اس کی leg space back جو اس کا compartmentalز کی leg space دیکھیں گے کہ اس کی کتنی leg space ہے کیونکہ leg space کا ان گاریوں میں کافی issue ہوتا ہے hatchbacks میں especially تو آئیں دیکھتے ہیں تو جی اس وقت میں hatchback میں بیٹھ چکا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاری کا جو leg room ہے وہ کافی ample کافی کھولا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور head room بھی کافی زیادہ ہے لیکن ایک بات یہاں پہ clear کرتا ہے جو لوں کہ اس کی seats جو ہیں وہ کافی جو ہیں long suffer کے لیے دو بندوں کے لیے design کی گئی ہیں تین بندیں بیٹھ سکتے ہیں لیکن جو ہے وہ comfortable نہیں بیٹھ سکتے اس گاری میں ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو ہے leg space جو ہے leg room اور head room کافی زیادہ ہے ساتھ اس گاری میں جو ہے options کی بات کرتے چلیں تو اس گاری میں یہاں پر ہمیں آٹو جو ہے mirror آپ کو آٹو ونڈو دی جاتی ہیں چاروں آٹو ونڈوز ہیں ساتھ یہاں پر آپ کو ایک speaker given ہے آپ چلتے ہیں جی آگے اور آگے دیکھتے ہیں کہ اس کی leg room اسی seat adjustment کے ساتھ ہمارے پاس اس کی کتنی leg room جو ہے front door کی کتنی leg room ہے تو جی میں اس وقت آ چکا ہوں اندر اس کے بیٹھ چکا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا leg room جو ہے کافی زبردست ہے مطلب اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں پیچھے بھی بیٹھا اسی seat adjustment کے ساتھ اور آگے بھی بیٹھا اور دونوں میں جو ہے بہت زبردست بہت کھلی leg room پروائیڈ کی گئی ہے ساتھ یہاں پر اگر آپ بیٹھتے جلیں تو آپ کو کافی اچھی feel آتی ہے especially seat جو ہے کافی comfortable ہے long roots کے لئے یہاں پر اگر آپ کو options کی بات کریں چلو چاروں windows جو ہیں driver side والی auto ہے اور باقی ساری جو ہیں manually controlled ہیں ساتھ یہاں پر آپ کو جو ہے ایک cup holder مل جاتا ہے اس گاری میں جو کہ again میں اس گاری میں بہت جو ہے میں نے آت تک کسی گاری میں یہاں پر cup holder نہیں دیکھا اس گاری میں یہاں پر بھی cup holder given ہے ساتھ یہاں پر آپ کو storage compartment دیا جاتا ہے یہاں پر آپ کے پاس mirrors کی control آ جاتے ہیں یہ کیونکہ اس کی auto retractable mirrors ہیں تو یہاں سے آپ جو ہے ان کو control کر سکتے ہیں اس کے میٹر کی بات کرتے چلیں تو اس گاری کا یہ automatic variant ہے اور اس کے میٹر میں آپ کو 180 تک top speed ملتی ہے ساتھ آپ کو ایک digital display مل جاتا ہے جو کہ again اس میں بہت زبردست option ہے یہاں پر digital display کافی خوبصورت لگ رہا ہے ساتھ یہاں پر 9 inch کا جو ہے ہمیں LED پروائیڈ کی گئی ہے انڈروائیڈ میں ابھی ہم اس گاری کا دیکھتے ہیں startup یہاں پر آپ کو ہیڈلائٹ سے control دیے گئے ہیں اور اس کی gear جو ہے gear level کافی unique جگہ پر ہے یہاں پر جیسے کہ Toyota IS میں آتا ہے یہاں پر اس کا gear lever کافی unique جگہ پر ہے نیچے آپ کو کوئی dual climate control نہیں ملتا بلکہ آپ کو سادھا ایسی ملتا ہے اس variant اسی گاری میں ایک dual climate control والے بھی variant آتا ہے جس میں dual climate control بھی ہے ساتھ یہاں پر جو ہے یہ جو ہے بہت کھلا اور بہت ample اس کی یہاں پر آپ کی space میں یہاں پر ایک چھوٹا adult بھی بچھاپ بٹھا سکتے ہیں ساتھ ابھی اس گاری کا جو ہے ہم startup دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ گاری کا startup جو ہے ہمارے پاس کیسا ہے اور تو اس وقت جی میں نے گاری کو start کر لیا ہے گاری کا startup آپ دیکھ سکتے ہیں کافی smooth ہے اور especially آپ دیکھ سکیں تو اس گاری کا جو staining ہے کافی smooth لگ رہا ہے اس میں جو ہے ایک بہت power staining بھی آپ کو دیا جاتا ہے جو کہ again بہت زبردست ہے آپ کو ایک LED دی جاتی ہے اور یہاں پر آپ کو جو ہے AC events دیے جاتی ہیں تو کافی زبردست option کے ساتھ یہ گاری آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کی seats کے adjustment دیکھیں تو آپ seat two way adjustable ہے ایک back and forth اور ایک آپ کا جو پچھلا اس کا جو ہے آپ اس کی adjustment کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اچھا اس کی ایک اور بھی adjustment ہے اس کی height adjustment بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہاں پہ جو ہے آپ اس کو یوں کریں گے and then اس کی آپ کی height adjustment بھی آپ کو اس میں مل جائے گی ساتھ یہاں پہ جو ہے ہمیں ایک seat belt مل جاتی ہے اور اس میں کوئی ایسی option نہیں ہاں یہاں پر جو ہے آپ کو ایک بہت زبردست شیشہ مل جاتا ہے لیکن اس میں vanity شیشہ مطلب vanity ملٹ ہے لیکن اس میں کوئی جو ہے آپ کو vanity light نہیں دی جاتا اگر ایک شیشہ ہی آپ کے پاس ہے صرف اس کے علاوہ آپ کے پاس vanity light نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے آپ کو ایک dome light گاری کی دی جاتی ہے اور اس گاری کی جو seats ہیں وہ leather میں design کی گئی ہیں black color میں اس کا جو ہے اس کا interior آپ کو دیا گیا ہے سارا interior and بہت زبردست option کے ساتھ یہ گاری آتی ہے اب چلتے ہیں دوسرے پیسنجر سائیڈ پہ اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سے ایسے سٹوریج کمپارٹمنٹ ملتے ہیں تو آئیں چلتے ہیں اس طرف تو جی ابھی اس طرف میں آگے ہوں پیسنجر سائیڈ پہ اور ابھی یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کتنی سپیس اس گاری میں تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں سب سے پہلے تو یہاں پر جو ہے ایک سٹوریج گلف باکس مل جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی جو ہے سپیس دی گئی ہے جیپنیز گاری ہیں بھئی جیپنیز گاریوں کی پھر پیچان تو ہوتی ہے ساتھ آپ کو یہاں پر بھی بہت ایمپل جو ہے آپ کو ایک جو ہے ایک دی جاتے ہیں آپ کو سٹوریج کمپارٹمنٹ دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس گاری میں کچھ ایسی خاص چیزیں نہیں ہیں جس طرف کرنے والی یہاں بھی آپ کو ایک جو ہے ہینڈ جو ہے جس سے آپ ہولڈ کر سکتے ہیں آپ کو وہ مل جاتا ہے یہاں پر بھی اگین آپ کو جو ہے ایک جو ہے وینیٹی میرر دیا گیا ہے لیکن اس میں کوئی جو ہے وینیٹی لائٹ نہیں ہے اب چلتے ہیں جی اس گاری کے آگے اینجن کی کمپارٹمنٹ میں اور دیکھتے ہیں کہ اس گاری کا اینجن کس سائز کا ہے اور کیسا اینجن ہے تو جی اس وقت میں نے جو ہے یہ اس کا بونٹ کھول لیا ہے ابھی میں دیکھتا ہوں اس کی اینجن کو تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اینجن جو ہے بلکل پیکڈ اینجن ہے جیسے کہ ہم نے کل آلٹو میں دیکھا تھا ہزار سی سی اینجن بہت ہی خوبصورت شیپ کے ساتھ کافی خوبصورت اینجن اس میں ہے اور ایوریج کے حساب سے بھی یہ گاری بڑی پرفیکٹ ہے ہونکہ ہزار سی سی انجن ہے تو ہزار سی سی جو ہیچ بیکس ہوتی ہیں کافی اچھی آپ کو ایوریج دیتی ہیں تو ناظرین یہ تھا آج کا ریویو جس میں ہم نے ٹیوٹا پاسو کے ڈیٹیلڈ آسپیکس کو کور کیا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس طرح کی مزید کار ریویو سیریز چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی شاندار ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ